جہاں ایک طرف راجستان سرکار لوگ لباون بجٹ پیش کر رہی ہے وہی دوسری طرف راجستان میں جو ٹیچر بننا چاہتے ہیں جو شادیدک ٹیچر بننا چاہتے ہیں ان کے ساتھ لگاتار کٹھارا ہو رہا ہے ایک طرف ریٹ کے پیپر لیک ہو رہے ہیں تو دوسری طرف جن ٹیچرز کو بچوں کو کھیل کچھ سکھانا چاہیے آگے بڑھانا چاہیے وہ آندولن کرنے پر مجبور ہیں آج بات کرتے ہیں ان سب لوگوں سے جہاں ویدان سبھا ایک طرف چل رہی ہے ان لوگوں کی کیا سب مانگے ہیں کیوں آپ لوگ آندولن کر رہے ہیں سر ہمارے ساتھ دورہ ویوار ہو رہا ہے سکسے ویوار میں اور بھرتیاں میں لگاتار پد آ رہے ہیں لیکن ہمارے پد نہیں آ رہے ہیں دو ہزار تیرہ سے دو ہزار تیرہ سے سیکنڈ گریڈ نہیں آیا نو سال ہو گئے اور دو ہزار ایکٹر کے بعد تھرڈ گریڈ نہیں آئے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہے اور پہتی سجار اسکول ہے جن میں ساری سکشک نہیں ہے ان کا جیون اندگار میں بچوں کا پھر سارا ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہم کو چار سکشک ڈیوار کا تین مہنے پہلے لولی پاپ دیا ہم لگاتار دھرنا پرسن کر رہے ہیں ہم کو آسواسن دیتے ہیں کیا ہوگا اس آسواسن سے ہمیں آسواسن نیچی ہے ہمارا اس سمیں بجٹ میں کوئی نام تک نہیں آیا سر ہم کو بیکنس چیئے پیسر تو پلس ہمیں کوئی اوٹ کے موہ میں جیرہ نیچی ہے سر ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ویکنسی دو اور ہمارا کلان کرو میں سرکار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل کے بجٹ میں ساری شکسوں کے ساتھ جو درویوار کیا ہے آپ کہتو انڈیا میں میڈل ہو آپ میڈل کی بات کرتو ایک طرق ساری شکسوں کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا میں کہتا ہوں کہ پیسر سو پدوں میں بڑھتی آنے چاہیے میرے ساتھی نے جیسے بتائی 3500 ایسکل میں ساری شکشک نہیں ہے میں ابھی سرکار سے کہہ رہا ہوں ہمیں انسن پہ بیٹھنا پڑے یا بھو گھرتال کرنے بڑے آج ہم ہماری مانگے پوری کر کے ہی جائیں گے یہ آپ کرتا ہوں ساری شکل کی نیو ہے اس نیو کو آپ ختم کرنے کا کام کرو اور ہمارے بجٹ میں ہمارے نام تک نہیں ہم چاہتے جلدی سی جلدی ویکپتی چاری کریں اور جلدی جلدی بڑھتی نکالیں یہاں پر کئی مائلائے شکشک بھی کہ ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ لوگ اپنا گھر پریوار چھوڑ کر ہندولن کرنے آئے ہیں کیا وجہ ہے اور پرزور حواظ میں سرکار سے کیا کہنا چاہتے ہیں جب سرکار ہر ویوار ہر ویوار کے اندر جب پت نکال دیئے تو ہمارے پی ٹائی پت کیوں نہیں نکال ہی ہماری سرکار سے یہی کہنا ہے کہ جلد سے جلد پی ٹائی پت بھٹا کے نکالے جو چار سو ایک سٹھ پت انہوں نے نکالے جو چار سو بیس کر دیئے انہوں نے تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں جلد سے جلد پیسٹ سٹھ سٹھ سو پت نکالیں یہ سار دوکھا ہورا ہے ہم کو لگتا ہے سار کم سے کم ہماری ویکنسی نکالیں گھر والے کیسے پی پیسے اُدا لے لے کے ہم کو یہاں پڑھا رہے ہیں اور یہ اتنی اتنی سے ویکنسی میں ہم لوگ جوب لگیں گی کیا اتنی اتنی بھیڑ ہے اتنی سے ویکنسی میں ہم جوگ لگیں گی کیا ہم کو چاہیے کہ ہماری ویکنسی نکالیں ہماری ساتھ بہت بڑا دروہ رہا ہے ہمیں پتہ ہم کیسے کیا پڑھائیں کر رہے ہماری ماتے پتہ کیسے بھی کریں گو پڑھا رہے ہمیں چلد پیسٹ سو پدو بھی بڑتی چاہیے بڑتیوں کی لگاتار مانگ یہاں پر کر رہے ہیں اور بہت سارے یوہ جو ہماری سرکار سے یہی مانگ ہے کہ پسٹ سو پدو پر بڑتی نکالیں کیونکہ سرکار نے 2013 کے بعد سیکنڈ گریڈ اور 2018 کے بعد کوئی تھرڈ گریڈ کی بڑتی نہیں تھی اور ایک سارک شکسکی سکول میں ایک سکسکی نہیں ہوتا وہ سمپون بھومی کا نبات ہے اولمپک میں پدک کی اچھا کرتی ہے سرکار تو یہاں پر سب شادیتی شکسک جو ہیں وہ لگاتار یہ سمجھ رہے کہ ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں شوشن ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں دھوکہ ہو رہا ہے اور اس طرح سے وہ یہاں پر آندولن کرنے کو مجبور ہے جہاں ایک طرف ویڈھان سبا میں وہاں پر ویڈھان سبا چل رہی ہے وہی پر یہ شادیتی شکسک جو ہے وہ پوری طرح سے اپنے ساتھ دھوکہ محسوس کریں اپنے انٹرویو کے ذریعے لوگوں کو اپنے اور اپنے کام کے بارے میں بتانے سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا اور وہ انٹرویو اگر ایسے چینل پر ہو جس میں پردیش کے دو لاکھ ستر ہزار سے بھی زیادہ لوگ سبسکرائبرز ہو تو آپ کی آواز کو بلند ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اسی کے ساتھ اسی انٹرویو کو ہم لاکھوں کی ریچ اور تین لاکھ سے بھی زیادہ فالوورز والے راجستان سمباد کے فیس بک پیج پر بھی پرسارت کریں گے اس کے ارابہ فیس بک کے کئی گروپس کے ذریعے وہ انٹرویو لگ بھگ پچاس لاکھ لوگوں تک جائے گا پروفیشنل نیوز روم اور پروفیشنل انکر کے ساتھ سٹیٹ آف دو آرٹ سٹوڈیو میں لیا جائے گا آپ کا انٹرویو اور جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ سیٹلائٹ چینلز کو ٹی وی پر دیکھنا اب لوگوں نے لگ بھگ بند کر دیا ہے اور انہیں بھی یوٹیوب یا فیس بک پر ہی دیکھا جا رہا ہے تو اس سے بہتر کیوں نہ آپ کا پرچار ایک ڈیجٹل چینل پر ہی ہو جہاں پر آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھی پہنچ پائیں اور جو صرف آپ کے بارے میں بات کریں کسی اور مردے کے بارے میں نہیں تو راجنیتک روپ سے آپ کو چھانا ہو یا پھر اپنے بزنس کو بڑھانا ہو کروائیے اپنا انٹرویو اور پہنچائیے اپنا نام لاکھوں کروڑوں لوگوں تک موسیقی